ہلوی ورز دیس اس ڈاکٹر نزام الدین قاسمی آئیم ایک سیکسولوجیسٹ ایسی نو فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یونانی سسٹم آف میڈیسن کا ایک فارمولیشن ہے جس کو ہمدر کمپنی بناتی ہے جس کو ہم لوگ ممسک بے نظیر کے نام سے جانتے ہیں ممسک آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جو ایجاپلیشن کا جو پیریٹ ہوتا ہے اس میں ڈیلے کرنے کا نام ہم لوگوں کے ہاں انساق ہے ایکچول میں روکنے کا نام انساق ہے تو اسی سے یہ ممسک ہے اور بے نظیر اس لئے اس کو کہتے ہیں چونکہ اس کا اس فنکشن میں کوئی اور ثانی نہیں ہے کوئی اور دوسری ڈرک ایسی نہیں ہے جس کا اس سے معازنہ کیا جا سکے یا جس کا اس سے مقابلہ کیا جا سکے تو یہ ایک بے نظیر میڈیسن ہے اسی وجہ سے اس کے ساتھ اس نام کو لگایا گیا ہے پورا نام اس کا ممسک بے نظیر ہو گیا ممسک بے نظیر یعنی ایسی ایجاکولیشن میں ایجاکولیشن پیریٹ کو ڈیلے کرنے کے لئے ایک ایسی میڈیسن جس کا کوئی ثانی نہیں ہے جس کا کوئی دوسری میڈیسن نہیں ہے جو اس فنکشن کو جیسا اس کا فنکشن ہے اس فنکشن کے طرح دوسری کوئی میڈیسن فنکشن کر سکے ایسی نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کا پورا نام ہو گیا ممسک بے نظیر تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کریں گے کہ ممسک بے نظیر کا کیا کیا انڈکیشن ہے کن کن ڈیزیز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں کیا اس کی ڈوز ہے کیا اس کے خاص بینفیٹس ہیں اور اس کے استعمال کرنے کا کیا کیا طریقہ ہے کیسے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کا جو ایکشن ہے اس کا جو فنکشن ہے اس میں زیادتی ہو سکے اس میں صحیح سے یہ کام کر سکے تو ممسک بے نظیر بیسکلی دیکھا جائے تو ایجاکولیشن جن لوگوں میں جلدی ہو جاتا ہے جسے ہم لوگ پریمچار ایجاکولیشن کہتے ہیں سورات انزال یا شیدرپتن جیسی شکایت ہیں جن لوگوں میں ان کے لیے یہ ایک طرح سے نایاب ڈرگ ہے ان کے لیے بہت ہی بہترین میڈیسن ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سیکچول ڈیسارڈرز چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ پریمچار ایجاکولیشن ہو ایرکٹائل ڈسپنکشن ہو نوکٹرنل ایمیسنس ہو جریان منی ہو اسپرمٹوریا ہو تو اس طرح کی جتنی کنڈیشن ہے آپ ان تمام چیزوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں خاص طور سے یہ سیکچول ڈیسارڈرز کے لیے بہترین تو وہ ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ یہ نروائن ٹرونک بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس کے جو انگریڈنٹ شامل کیے گئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں نروس سسٹم پہ بھی ان کا افیکٹ ہے اسی طریقے سے جو لوگ اسٹریس میں رہتے ہیں اسٹریس فل لائف گزارنے کی وجہ سے جن لوگوں میں ایڈی کی شکایت ہوتی ہے زوفے با ہوتا ہے ایرکٹائل ڈسپنکشن ہو جاتا ہے تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں لونگ ٹرم پہ استعمال کرنے پہ انشاءاللہ اسٹریس بھی ریلیز ہوگا اسٹریس بھی کم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ایڈی کی شکایت ہوئی ہوگی وہ بھی کم ہو جائے گی اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جنرل ڈیبلیٹی میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جنرل ویکنس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جن لوگوں میں ویکنس ہے باڈی ان کی صحیح نہیں ہے کمزور لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت سستی قائلی ہوتی ہے کچھ کرنے کا من نہیں کرتا اور عام جسمانی کمزوری ہے تو آپ اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا یوز کر سکتے ہیں اچھا ریزلٹ ہے تو یہ اس کے انڈیکیشن ہے کہ کہاں کہاں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ممسک بے نظیر کا ممسک بے نظیر کو آپ کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں یہ سارے انڈیکیشن میں نے آپ کو بتایا ہے ان تمام جگہوں پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس کے انگریڈینٹ میں بادام کو شامل کیا گیا ہے روغن بید انجیر کو شامل کیا گیا ہے اسی طریقے سے دھتورا ہوتا ہے دھتورا دھتورا اچھلی جو ہے اس کا جو روغن ہے وہ شامل کیا گیا ہے اس سے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا آپ کا ماجون جلالی کے بارے میں تو ماجون جلالی کو پورا کا پورا جو ماجون جلالی ہے اس ماجون جلالی کو اس میں ایک انگریڈین کے طور پر شامل کیا گیا ہے اس طریقے کے اس میں کئی سارے اور بھی انگریڈینٹ ہیں جو شامل کیے گئے ہیں تو اس وجہ سے آپ دیکھی رہے ہوں گے کہ اتنے اچھے انگریڈینٹ ہیں اس میں اور اس کی وجہ سے اس کا جو ایکشن ہے کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ دوسری میڈیسن کا نہیں ہو سکتا مادون جلالی زائر زوادہ بہت اچھی مانی جاتی ہے تو مادون جلالی کو اس میں ایک انگریڈینٹ کے طور پر شامل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں دھتورہ وغیرہ کا بھی استعمال کیا گیا ہے تو ان تمام انگریڈینٹ کا کہیں نہ کہیں ایکشن جو ہے وہ سورات انزال اور پریمچر جاکلیشن پر ہے ہی تو اس وجہ سے اس میڈیسن کا ممسک بینظیر کا بھی ایکشن جو ہے بہت ہی ریپیڈلی جو ہے وہ پریمچر جاکلیشن پر ہے سورات انزال پر ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کی دوس کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے استعمال کرنے کا تو چونکہ اس میں دھتورہ کبھی استعمال کیا گیا ہے اور دھتورہ جو ہے وہ درجہ چہاروں کی فور گریڈ کی میڈیسن ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن کے اکورڈنگ تو اس کی دوس بہت کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے ممسک بینظیر کی جو دوس ہے وہ صرف اور صرف ایک گرام ہیں ایک گرام آپ کو رات میں استعمال کرنا ہے اور بہتر یہ ہے کہ رات کو جب استعمال کیا جائے تو تین گھنٹے کا وقفہ رکھا جائے تین گھنٹے کا گیپ رکھا جائے آپ کے دینر اور اس میڈیسن کے درمیان جب بھی آپ کو اس میڈیسن کو لینا ہو تو تین گھنٹے پہلے آپ کو دینر کر لینا ہے اس کے بعد اس کی دوس جو ہے وہ ایک گرام ہے وہ ایک گرام کو آپ کو دودھ کے ساتھ لینا ہے اور پھر اس کو ایک گرام لینے کے بعد آپ کو ففٹین منٹس کم سے کم واکنگ کرنی ہے یہ اس کا پورا طریقہ ہے کہ کھانا آپ کو جو دینر ہے وہ آپ کو تین گھنٹے پہلے کھانا ہے تین گھنٹے کے بعد پھر آپ کو یہ ایک گرام میڈیسن لینی ہے وہ ایک میڈیسن ایک گرام لینے کے بعد آپ کو پھر پندرہ منٹ کم سے کم واکنگ کرنی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو ریگلر بیسس پر یوز کریں گے تو انشاءاللہ جو میں نے آپ کو یہ بتائی ہیں اس کے انڈیکیشن جو بتایا ہے جو اس کے ڈیزیز میں نے بتائی ہیں کہ کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں سپیشلی پیری مچار ریجابلیشن جنرل ڈیویلیٹی اور اسٹریس کی وجہ سے جن لوگوں میں ایڈی کی شکایت ہوتی ہے ایریکٹیل ڈیسفنکشن کی شکایت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کی پروپر بے میں ریزول ہو جائیں گی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا آپ سے یونانی سسٹم آف میڈیسن کی ایک فرمولیشن ہے ایک یونک پریپریشن ہے جس کو ہم لوگ ممسک بے نظیر کے نام سے جانتے ہیں ممسک بے نظیر کا آپ کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں کیا اس کے انڈیکیشن ہیں کیا خاص اس کے بینیفٹس ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی آپ سے کیا اس کی ڈوز ہے یہ ہم نے بتایا آپ کو اسی طریقے سے کیا اس کا استعمال کرنے کا یوز کرنے کا خاص میتھٹ کیا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا باقی اگر آپ کو کوئی کوئی سوال ہو پوچھنا چاہتے ہوں یا پھر اسی طریقے سے اگر آپ ہم سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسپلے پہ جو میرا نمبر یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے اس نمبر پہ اپائمنٹ لے کر کے آپ ہم سے کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں باقی اگر آپ نے ابھی تک ہمینٹی سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں چونکہ ہماری ہیلٹس ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں تو اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو ہماری ویڈیوز کو مس نہیں کریں گے تو تینکیو ویری مچ آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ پہ ملاقات ہوگی اسلام علیکم